اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹرائی ٹل سیکسس چینل کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک موٹیویشنل ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ اکثر ہمارے بھائی بہت سے بھائی اپلائی کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی اور وہ ہار مان جاتے ہیں تو اس کے لئے میں نے آج ایک موٹیویشنل ویڈیو بنائی ہے یہ کچھ فوائنٹ میں لکھ دے ہیں ہاو ٹو گیٹ گورنمنٹ جاب موٹیویشنل ویڈیو فوائنٹ نمبر ون ہے اپلائی فار اینی جاب وین یور کوالیفیکیشن میچ ویڈ جاب ریکوائیمنٹ آپ نے ہر ایک جاب کے لئے اپلائی کرنی ہے اگر آپ کا کوالیفیکیشن اس کے برابر ہو یا اس میں جو بھی کوالیفیکیشن مانگ رہا ہو اور آپ کا کوالیفیکیشن اس سے ہائی ہو یا اس کے برابر ہو تو آپ نے ضرور اس کے لئے اپلائی کرنی ہے اور کوئی بھی جاب مس نہیں کرنی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ریکوائنمنٹ اس کے برابر ہو ریکوائنمنٹ یہ ہے کہ آپ کا کوالیفیکیشن دوسری بات یہ ہے کہ اس جاب کے لئے جو ڈومیسائل مانگ رہا ہو جس صوبے کا ڈومیسائل مان رہا ہو تو آپ کا ڈومیسائل اس کے متعلق ہو تو آپ ضرور اپلائی کریں پوائنٹ نمبر ٹو ہے اپلائی اینڈ گیو فریفرنس تو اپلائی آن ٹیسٹنگ ایجنسی آپ نے اپلائی کرنا ہے اور ترجیح دینا ہے کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کے طرح اگر کوئی جواب آتا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کریں کیونکہ ٹیسٹنگ ایجنسی میں ابھی بھی میرٹ کا مایار بلند ہے اور اگر آپ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب ملے گی تو میں ریکمین کروں گا کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کے جریعے اپلائی کرنی ہے لیکن زیادہ ترجیح ایٹا انٹی ایس پی ٹی ایس سی ٹی ایس یا او ٹی ایس یا ای ٹی ایس یا کمیشن کے ذریعہ اگر آپ نے اپلائی کی تو یہ ڈپارٹمنٹ سے زیادہ بہتر ہوگا اس کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمین کروں کہ آپ اس کے ساتھ کوئی سائٹ جوب کریں پارٹ ٹائم کے لئے پارٹ ٹائم میں تو اسے آپ کے ساتھ جیب کا خرچہ بھی ہوگا اور اپلائی کے لئے پیسے بھی ملیں گے تو آپ کسی بھی اپلائی سے نہیں رہ سکتے تو میں آپ کو ریکمین کروں گا کہ آپ کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کے طرح اپلائی کریں پوائنٹ نمبر تری ہے کہ آپ نے کسی بھی ہائی لیول جاب کو پریپرینس نہیں دینی بلکہ جو بھی جا پا جائے اور وہ آپ کے کالیفیکیشن کے لئے توڑا بھی سوٹیبل ہو تو آپ اس کے لئے اپلائی کریں کیونکہ اکثر ہائی لیول جاب اتنی آسانی سے نہیں ملتا اور بندہ یا کوئی بھی کانڈیڈیٹ اکثر لو لیول جاب نہیں کرتا اور ہائی لیول جاب اس کو نہیں ملتی تو اسی اثنہ میں وہ اکثر اوہریچ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اگر ہائی لیول جاب آپ کو نہیں ملتی تو آپ تھوڑا سا اس سے کم جاب جوائن کریں بعد میں آپ نے اپنی ڈیپارٹمنٹ سے اس کے ہائی لیول جاب کے لئے افلائی کرنی ہے اس سے آپ کو آپ کے دل آپ کے دل کا ارمان بھی بھو رہا ہوگا ہائی لیول جاب کا اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا پوائنٹ نمبر فور ہے کہ آپ نے پری سٹیڈی ان فری ٹائم فری اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹائم میں آپ فری ہے تو آپ اس ٹائم میں ضرور سٹیڈی کریں یہ سٹیڈی آپ کو ضرور کسی بھی ٹیسٹ میں آپ کے مددگار ثابت ہوگا اگر ایک ٹیسٹ میں نہیں ہو تو دوسرے ٹیسٹ میں ضرور آپ کا آپ کے لئے یہ کارمت ہوگا تو آپ نے ضرور سٹیڈی کرنی ہے خواہد دن میں ایک گھنٹہ ہو یا دو گھنٹے ہو لیکن سٹیڈی ضرور کرنی ہے فوائنٹ نمبر فائیف ہے آپ نے ہار نہیں ماننی اکثر بندہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جوب نہیں ہو رہی اور میں بار بار اپلائی کر رہا ہوں لیکن کہیں بھی جوب نہیں مل رہی تو میں نے باہر کا سوچا ہے یا میں باہر جا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں جوب نہیں ہو رہی تو میں آپ کو ریکمین کروں گا کہ آپ جب تک آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اوریج نہیں ہے تو آپ ضرور اپلائی کریں اس سے آپ کی ایکسپیرینس ہوگا آپ جتنے زیادہ ٹیسٹ دیں گے اس نے آپ کو آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوگا اور آپ ٹیسٹ پاس کرنے کے زیادہ چانسز آپ کے ساتھ بڑھیں گے تو آپ نے احمد نہیں ہارنی اور ضرور اپلائی کرنی ہے پوائنٹ نمبر سکس ہے گیننگ لو مارس ان ٹیسٹ ایز نارڈ ایکچول فیلر اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ یار میرے مارس کم آ رہے ہے ٹیسٹ میں اور میں ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا تو اس لئے میں نے افلائی کرنا چھوٹ دی ہے تو کم مارس لینا ٹیسٹ میں کم مارس لینا یہ حقیقی ناکامی نہیں ہے بلکہ ہار مان جانا یہ حقیقی ناکامی ہے تو آپ نے احمد نہیں ہارنی اور ضرور افلائی کرنی ہے جب تک آپ اور ایج نہیں ہے تو آپ نے ہر جاب کے لئے اپلائی کرنی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس آپ کو اسوک کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ضرور جاب دے گا اگر آپ نے حمد نہیں ہاری پوائنٹ نمبر سیون ہے continue your education at vertical and horizontal level categories آپ نے اپنی تعلیم اگر vertical کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میٹرے کے بعد پی سی کر لیا یا آپ نے بی اے بی اے سی کر لیا یا آپ نے ماسٹر ایم اے بی اے سی کر لیا یا پی ایم فیل پی ایج ڈی کر لیا یہ vertical education ہے جبکہ horizontal education یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی site میں کوئی experience certificate لینی ہے یا آپ نے کوئی technical course کرنا ہے جیسے کہ ڈی آئی ٹی ہو گیا یا اس کے علاوہ کوئی اور course کرنی ہے اس سے آپ کے ساتھ کسی بھی job کے لیے apply کے چانسز زیادہ ہوں گے کیونکہ اکثر کسی بھی job کے لیے اگر apply کر لیتے ہیں تو اس کے لیے اکثر vertical یعنی اس میں لگا ہوتا ہے کہ بی اے بی اے کے بعد اس میں اس نے اگر ڈی آئی ٹی کیا ہو تو وہ apply کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کے ساتھ apply کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ نے vertical education کے ساتھ horizontal education بھی کرنی ہے اس سے آپ کے ساتھ apply کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے point number eight ہے at the time of interview basic knowledge about job آپ اگر کسی بھی department میں test pass کر لیتے ہیں اور آپ کو interview کے لیے بلائی جاتا ہے تو آپ نے اس job کے مطالق basic knowledge ضرور سیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ میں نے ایک and must recite so times hundred times یا عزیز ہو یہ مجھے اپنے ایک teacher نے بتایا جاتا ہے کہ آپ جب بھی انٹرویو کے لے جائیں تو آپ نے یا عزیز ہو یا عزیز ہندر مرتبہ یہ پڑھنی ہے اور جب بھی آپ انٹرویو کے لئے اندر ہو جائیں تو جو officer آپ کا انٹرویو لے رہا ہے اس پر چھپ کر دینی ہے تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لئے نرمی پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لئے رحم فرمائے گا اور آپ اس جاب کے لئے انشاءاللہ سلک ہو جائیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر بھی دو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تینکس پور واشنگ